کلندر شعور اچھی ہے بری ہے دہر فریاد نہ کر جو کچھ کے گزر گیا اسے یاد نہ کر دو چار نفس عمر ملی ہے تجھ کو دو چار نفس عمر کو برباد نہ کر کلندر بابا علیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے اپنے ذہن میں موجود کائناتی پروگرام کو شکل و صورت کے ساتھ وجود میں لانا چاہا تو کہا کن تو اللہ کے ذہن میں کائناتی پروگرام ایک ترتیب اور تدوین کے ساتھ اس طرح وجود میں آ گیا ایک کتاب المبین ایک کتاب المبین میں تیس کروڑ لوہے محفوظ ایک لوہے محفوظ میں اسی ہزار حضیرے ایک حضیرے میں ایک خرب سے زیادہ مستقل آباد نظام اور بارہ خرب غیر مستقل نظام ایک نظام کسی ایک سورج کا دائرہ وسط ہوتا ہے ہر سورج کے گرد نو بارہ یا تیرہ سیارے گردش کرتے ہیں یہ محض قیاس آرائی ہے کہ انسانوں کی آبادی صرف زمین ہمارے نظام شمسی میں پائی جاتی ہے انسانوں اور جنات کی آبادیاں ہر حضیرے پر موجود ہیں ہر آبادی میں زندگی کی طرزیں اسی طرح قائم ہیں جس طرح زمین پر موجود ہیں بھوک پیاس خواب بیداری محبت غصہ جنس افضائش نسل وغیرہ وغیرہ زندگی کا ہر تقاضہ ہر جذبہ اور ہر طرز ہر سیارے میں جاری وہ ساری ہے ایک حضیرے پر ایک خرب سے زیادہ آباد نظام واقع ہیں ایک آباد نظام کو قائم رکھنے کے لئے غیر مستقل نظام اسٹور کی حیثیت رکھتے ہیں غیر مستقل نظام سے مراد یہ ہے کہ پورے پورے نظام بنتے اور ٹوٹ جاتے ہیں اور اس ٹوٹ پھوٹ سے آباد مستقل نظام فیڈ ہوتے رہتے ہیں ہر نظام میں الگ الگ سماوات ارض جبال حیوانات جمع دات نبتات وغیرہ اسی طرح موجود ہیں جس طرح ہم اپنے نظام میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب انسان اور جنات کو اپنی محبت کے ساتھ پیدا کیا تو اس کے لہنے کے لئے جنت کو اپنا پسندیدہ مقام قرار دیا اور کہا اے آدم تو اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں قیام کر اور جہاں سے دل چاہے خوش ہو کر جنت کی نعمتوں سے اپنی بھوک رفا کر اور اپنی پیاس بجھا اور دیکھ اس درختے قریب نہ جانا ورنہ تیرے شمار ظالموں میں ہوگا حقیقت کی زندگی گزارنے کی ترغیب دینے اور دوزخ سے بچنے کی تلقین کے لئے دنیا میں ایک اب تک ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آ چکے ہیں اور ان پیغمبروں کی تعلیمات کو پھیلانے کے لئے ان کے وراثت یافتہ دوست آتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے یہ تمام بزرگ اوتار اور اولیاء اللہ اپنے اپنے ماحول اور ماحول میں رائج زبان کے مطابق وحدانیت کا پرچار کرتے رہے کہ اللہ ایک ہے یقتہ ہے بے نیاز ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کے کوئی خاندان ہے اسی وحدت اور وحدانیت پر ہر مذہب نے راگ علاپہ ہے زمین پر کسی ایسے مذہب کو وجود نہیں ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار کیا ہو اللہ کے دوستوں نے اہدیت سمدیت حقانیت اور وحدانیت کو سمجھانے اور سمجھنے کے لئے مختلف راستے اور طریقے بتائے ہیں مارفت کی مشل قدرت نے اپنے پیغام کو پھیلانے کے لئے دیئے سے دیا جلاتی رہتی ہے مارفت کی مشل ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتی رہتی ہے صوفی ولی غوث قطب مجزو اوتار کلندر عبدال قدرت کے وہ ہاتھ ہیں جن میں یہ روشنی کی مشل روشن ہے یہ پاکیزہ لوگ اس روشنی سے اپنی ذات کو بھی روشن رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی روشنی کا انعکاس دیتے ہیں صرف تاریخ کے اوراق ہی نہیں لوگوں کے دلوں پر بھی ان بزرگوں کی داستانے اور چشم دید واقعات زندہ اور محفوظ ہیں ان کی دعاوں سے مردوں کو زندگی بیماروں کو شفا بھوکوں کو غزہ غریبوں کو ذر بے حال لوگوں کو بالو پر بے سہارہ اور بے قس لوگوں کو اولاد اور مال و متا کے انعامات ملتے رہتے ہیں کلندر کا مقام ان بندوں میں سے جو بندے کلندر ہوتے ہیں وہ زمان و مکان ٹائم این سپیس کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں اور سارے ذی روح اس کے ماتحد کر دیے جاتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے طابع فرمان ہوتا ہے لیکن اللہ کے یہ بندے اللہ کے یہ نیک بندے غرض تمہ حرص اور لالج سے بے نیاز ہوتے ہیں مخلوق جب ان کی خدمت میں کوئی گزارش پیش کرتی ہے تو وہ اس کو سنتے بھی ہیں اور اس کا تدارب بھی کرتے ہیں کیونکہ قدرت نے انہیں اسی کام کے لئے مقرر کیا ہے یہی وہ پاکیزہ بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہوں اور ان کے کان آنکھ اور زبان بن جاتا ہوں پھر وہ میرے ذریعے بولتے ہیں میرے ذریعے سنتے ہیں اور میرے ذریعے چیزیں پکڑتے ہیں ان ازلی سعید بندوں کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہر بندے کا اللہ کے ساتھ محبوبیت کا رشتہ ہے ایسی محبوبیت کا رشتہ جس میں بندہ اپنے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے جسم اور روح جب ہم زندگی کے تجزیہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ہی حقیقت آتی ہے کہ آدم کا ہر بیٹا اور ہوا کی ہر بیٹی خوش رہ کر زندگی گزار نا چاہتے ہیں لیکن زندگی کا مادی نظریہ ہر ہر قدم پر انہیں مایوس کرتا ہے اس لیے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ فانی اور متغیر ہے مادی اعتبار سے ہمیں یہ بھی علم نہیں کہ سچی خوشی کیا ہوتی ہے اور کس طرح حاصل کی جاتی ہے حقیقی مسرد یہ حقیقی مسرد سے واقف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اصل بنیاد بیس کو تلاش کریں جب ہم کچھ نہیں تھے تو کچھ نہ کچھ ضرور تھے اس لیے کہ کچھ نہ ہونا ہمارے وجود کی نفی کرتا ہے ہماری مادی زندگی ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور یہ مادہ جب ایک خاص پروسس سے گزر کر اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو ایک جیتی جاگتی تصفیر عدم سے وجود میں آجاتی ہے ماحول سے اس تصفیر کو ایسی تربیت ملتی ہے کہ اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ سچی خوشی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح یہ سچی یہ جاننا چاہیے کہ زندگی کا دارو مدار صرف جسم پر نہیں ہے بلکہ اس حقیقت پر ہے کہ جس حقیقت نے خود اپنے لئے جسم کو لباس بنا لیا ہے پیدائش کے بعد زندگی کا دوسرا مرحلہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ ہمارا ہر ہر مرحلہ مرتا رہتا ہے یہی لمحہ کبھی بچپن ہوتا ہے کبھی لڑکپن کبھی جوانی اور کبھی بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتا ہے جیتی جاگتی تصویر ہم اس حقیقت تک رسائی اس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم یہ جان لیں کہ جیتی جاگتی تصویر ایک جسم نہیں ہے بلکہ ایک شعور ہے بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ شعور صرف ہماری پہشان کا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے اوپر ساری عمارت کھڑی ہوئی ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جسم کے ختم ہونے پر مادی کسافت اور علودگی ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ جسم کے جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان سب میں ایک ہی بات کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی صرف مادی جسم نہیں ہے بلکہ ایک شعور ہے جب ہم پیدائش سے موت تک کی زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ جان لیتے ہیں کہ جس شعور کی بنیاد ماں کے پیٹ میں پڑی تھی وہ شعور ایک دن گھٹا رہتا ہے اور دوسری طرف بڑھتا رہتا ہے جیسے جیسے شعور گھٹا ہے آدمی ماضی میں جاتا رہتا ہے اور جیسے جیسے شعور بڑھتا ہے آدمی مستقبل میں قدم رکھتا ہے شعور کا گھٹنا اور بڑھنا عمر کا تائیون کرتا ہے شعور کے ایک زمانے کو بچپن کہتے ہیں شعور کے دوسرے زمانے کو جوانی اور شعور کے تیسرے زمانے کو بڑھاپا بلاخر جو شعور اس مادی زندگی کو قائم رکھے ہوئے ہے اور جس شعور پر یہ جسم ارتقائی منازل تے کر رہا ہے وہ قائم رہتا ہے ذات کا متعلیہ جب ہم اپنے آپ کا متعلیہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک محدود اور فنہ ہونے والا جسم ہے اور یہ ہماری زندگی کی پہچان ہے یہ جسم جو ہمیں نظر آتا ہے ان کے اجزائے ترکیبی کسافت گنگی تافون اور میں اس مادی دنیا کی پیدائش ہوں یہ محدود نظریہ ہر آدمی کو کسی ایک مقام میں محدود کر دیتا ہے اور ہر آدمی ایک محدودیت کے تانے بانے میں خود کو گرفتار کر لیتا ہے اور اس طرح محدود اور پابند نظریہ کی بنیاد پڑ جاتی ہے زمین پر بسنے والا ہر آدمی جب اپنا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں میں ہندو ہوں میں پارسی ہوں میں عیسائی ہوں حالانکہ روح کا کوئی نام نہیں رکھا جا سکتا زندگی ہر جگہ روشنی ہے چاہے وہ عرب میں ہو عجب میں ہو یا یورپ میں ہو یا ایشیا کے کسی حصے میں اللہ کا نظام کچھ اس طرح قائم ہے کہ اس دنیا میں جو اللہ کا پیغام آیا وہ اپنے الفاظ کے ساتھ قائم ہے عیسائیوں کے لئے بائبل کے الفاظ مذہب کا درجہ رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے لئے قرآن مذہب کا پیش روح ہے ہندو بھگوت گیتہ کے الفاظ کی عبادت کرتے ہیں یہ سب عباد کتابیں دراصل خدا کے برگزیرہ بندوں کی وہ آوازیں ہیں جو روشنی بن کر تمام عالم میں پھیل گئیں ہم جب کائنات کی تخلیق پر غور کرتے ہیں تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری کائنات اللہ کی آواز ہے اللہ نے جب اپنی آواز میں کن کہا تو ساری کائنات وجود میں آگئی خدا جب اپنا تعرف کراتا ہے کہ میں مخلوق کا دوست ہوں جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو نہیں بھولتا اسی طرح خدا بھی اپنی مخلوق کو کبھی فراموش نہیں کرتا وہ خدا جو ہمارے رب ہیں جو ہمارے لئے ہر طرح کے وسائل پیدا کرتا ہے اور ہمیں زندگی کے نئے نئے مراحل اور نئے نئے تجربات سے گزارتا رہتا ہے بلا شک و شبہ ہمارا دوست ہے مقدس کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد جو انکشافات ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ خدا اپنی مخلوق کا ساتھ کبھی نہیں چھڑتا چاہے ہمارے جسمانی خد و خال کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہو نسلی سلسلے کی طرف جب تفکر کیا جاتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تخلیق ایک پروگرام کے مطابق عمل میں آ رہی ہے جب ہم زمین ماہ کے پیٹ میں کوئی بیج ڈالتے ہیں تو وہ پانی کو جذب کرتا ہے اور پانی بیج میں موجود ایک سراخ کے ذریعے بیج کے اندر پہنچ کر سوئے ہوئے بیج دور میں سیڈ کی نشنمہ کرتا ہے بیج کے اندر ننے ننے پتے اور چھوٹی ڈنڈی میں خلیاتی تقسیم وقوع پذیر ہوتی ہے ننے پتے داخل ہو کر نہ صرف زمین میں اس نئے پودے کے لئے پانی اور غزہ جذب کرتی ہے بلکہ اس پودے کے لئے زمین میں مستقل ٹھہراو کا بھی ذریعہ بنتی ہے اس کے برقص تنہ زمین کے مخالف سمت اور روشنی کی جانب بڑھنے لگتا ہے پودے کی ابتدائی عمر میں پودے کی ڈالیں جو اس نوملود پودے کے لئے غزہ کو ذخیرہ کیے ہوئے ہوتی ہیں پودے کو غزہ فراہم کرتی ہے جب پودہ سورج کی روشنی میں زیائی تعلیف فوٹو سینٹسز کے ذریعے خود اپنی غزہ تیار کرنے لگتا ہے تو یہ ڈالیں خوشک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں اور پودہ نشو نومہ کے بعد زمین پر ایک تناور درخ بن جاتا ہے اسی طرح ایک باپ یا ایک شوہر اپنی زوجہ اپنی کھیتی میں بیج ڈالتا ہے تو وہ زمین کی طرح وہاں بھی نشو نومہ کا سلسلہ ایک بیج کی طرح قائم ہے سب سے پہلے ابتدائی درجہ میں ایک نرم و نازق تنا وجود میں آتا ہے جو نوتھو کوڈ کہلاتا ہے نشو نومہ کا یہ سلسلہ ارتقائی منازل تیہ کر کے جب تکمیل کو پہنچتا ہے بلکل اسی طرح جیسے زمین اپنے پیٹ میں کسی درخ کو باہر نکالتی ہے ماں کے پیٹ سے بچہ تولد ہوتا ہے تخلیقی سانچے نسلی سلسلے کے بارے میں یہ کہنا حقیقت پر مبنی ہے کہ پیدائش میں انسان کتے اور بلی یکسہ نویت کے حامل ہیں ایک مایا لعاب سپرمز جب دوسرے لعاب اوہ میں مل کر تحلیل ہو جاتا ہے اور تخلیقی سانچے میں ٹھہر جاتا ہے تو اس خاص پروسس کے تحت اس کی نشونما شروع ہو جاتی ہے پہلی رات یہ محلول سڑ کر ایک دانے کے برابر ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بڑھ کر ایک جیتی جاگتی دیکھتی ہستی سنتی محسوس کرتی تصویر بن جاتی ہے اس تصویر میں دس سراخ ہوتے ہیں اور دس سراخ پوری زندگی پر محیط ہیں انہی دس سراخ پر آدمی کی صلاحیت وں سراخ کسی بھی معنی میں سراخ نہ رہے تو اسی مناظبت سے انسانی زندگی میں خلا واقعہ ہو جاتا ہے اور وہ بیکار کم صلاحیت یا عزو موطل بن جاتا ہے ان دس سراخ وں کا علم فراہم کرتے ہیں اور یہ علم مختلف ذرائع سے گزر کر لامسہ بن جاتا ہے ناک کے دو سراخ ہمیں قوت شامہ عطا کرتے ہیں مو اور حلق کے دو سراخ ہمیں غزائی معاملات میں خود کفیل کرتے ہیں ایک طرف ہماری تمام غزائی ضروریات کا دارو مدار سراخ پر ہے دوسری طرف یہ سراخ قوت گویائی عطا کرتے ہیں نواز سراخ جہاں کسافت کو دور کرنے کے ذریعے ہے وہ افضائش نسل کا بھی ذریعہ بنتا ہے غزہ میں سے توانائی انرجی حاصل کرنے کے بعد یہ جو فضلہ باقی رہ جاتا ہے دسمہ سراخ اس کے اخراج کا ذریعہ ہے یہ ایک نظام ہے جو تواتر کے ساتھ قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا ہمیں بیج کے پھوٹنے پر تین چیزوں کا ادراک ہوتا ہے ایک تنہ اور دو پتے اس تخلیقی عمل میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ہر چیز اور ہر وجود دو رخوں پر قائم ہے اور پھر یہ دو رخ تقسیم ہو کر کئی رخ بن جاتے ہیں آدمی بھی دو رخوں سے مرکب ایک تصویر ہے آدمی کے اندر دو دماغ ہوتے ہیں ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف دو آنکھیں ہوتی ہیں ناک کے دو نتنے ہوتے ہیں حلق بظاہر ایک نظر آتا ہے مگر حلق ہوتے ہیں دو ٹانگیں ہوتی ہیں دو پیر ہوتے ہیں دو گردے ہوتے ہیں دو جگر ہوتے ہیں دل کو اگر تقسیم کیا جائے تو ایک پردے سیپٹم کے ذریعے بنیادی طور پر دو عصو میں تقسیم ہو جاتا ہے فیپڑے دو ہیں انسانی مادی جسم کا جب تذیع کیا جاتا ہے تو مزید سوچ بچار اور چھاند بین کی جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوئے انسان اور تمام نوئے بھی دو رخوں پر قائم ہیں ایک مذکر میل اور ایک مونس فیمیل ایک مرد ایک عورت ایک باپ ایک ماں جنسی کشش کا قانون تخلیق کا قانون ہمیں بتاتا ہے کہ مرد کا وجود بھی دو رخوں پر قائم ہے ایک عورت کا وجود بھی دو رخوں پر قائم ہے عورت کے اندر مرد چھپا ہوتا ہے اور مرد کے اندر عورت چھپی ہوئی ہوتی ہے اگر آدم کے اندر ہوا نہ ہوتی تو ہوا کی پیدائش ممکن نہیں تھی دوسری مثال ہوا کے اندر سے آدم کی پیدائش ہے جس کو آسمانی کتابوں نے عیسی کا نام دیا ہے اسی طرح ہر فرد دو پرد سے مرکب ہے ایک پرد ظاہر اور غالب رہتا ہے اور دوسرا پرد مغلوب اور چھپا ہوا رہتا ہے مرد ہوں یا عورت دونوں دو دو رخوں پر مرکب ہیں ایک ظاہر رخ اور ایک باطن رخ عورت میں ظاہر رخ عورت کے خدوخال میں جلوہ نمہ ہو کر ہمیں نظر آتا ہے اور باطن رخ وہ ہے جو نظر نہیں آتا اسی طرح مرد کا ظاہر رخ مرد کے خدوخال بن کر ہمارے سامنے آتا ہے اور باطن رخ رخ ہے اور عورت بحیثیت عورت جو نظر آتی ہے وہ اس کا ظاہر رخ ہے مرد کے ظاہر رخ کا متضاد باطن رخ عورت اس کے ساتھ لپٹا ہوا ہے اور عورت کے ظاہر رخ کے ساتھ اس کا متضاد باطن رخ مرد لپٹا ہوا ہے افضائش نسل اور جنسی کشش کا قانون بھی انہی دو رخ پر قائم ہے عورت کے اندر باطن رخ مرد چونکہ مغلوب ہے اور غالب خدخال میں نمودار ہو کر مذہر نہیں بنا اس لئے وہ غالب اور مکمل رخ کو اپنانا چاہتا ہے اور اس کے اندر جذب ہونے کے لئے بے قرار رہتا ہے اسی طرح مرد کے اندر چھپا ہوا پرد عورت چونکہ مغلوب اور نامکمل ہے اس لئے وہ بھی عورت کی طرح عورت کے ظاہری رخ سے ہم آغوش ہو کر اپنی تکمیل حاصل کرنا چاہتا ہے کہنا یہ ہے کہ جنسی کشش اس عورت یا مرد میں نہیں ہوتی جو ہماری نظروں کے سامنے ہے بلکہ عورت کے اندر چھپا ہوا رخ اس مرد سے ہم آغوش ہو کر اپنی تکمیل چاہتا ہے جو ہمیں جیتی جاگتی شکل میں نظر آتی ہے اسی کو عرف عام میں جنسی جذبہ کہتے ہیں جنسی تبدیلی کے واقعات اکثر و بیشتر ہمارے مشاہدے میں آتے رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ باطنی رخ کی تحریکات اتنی زیادہ سریع سیر اور غالب ہو جاتی ہیں کہ ظاہری رخ کی اپنی تحریکات بظاہر معتل اور معدوم ہو جاتی ہیں یہ تبدیلی اس طرح واقعہ ہوتی ہے کہ مرد کے اندر عورت کا باطن رخ غالب ہو جاتا ہے اور ظاہر رخ مرد کی تحریکات مغلوب ہو جاتی ہیں اور نتیجے میں کوئی مرد عورت بن جاتا ہے اسی طرح کسی عورت میں ظاہری رخ کی تحریکات مغلوب ہو جاتی ہیں تو وہ مرد بن جاتی ہے ظاہر اور باطن یہ ایک تخلیقی لا متنائی سلسلہ ہے جو ہمیں استفقر کی دعوت دیتا ہے کہ ایک ہمارا ظاہر ہے دوسرا ہمارا باطن ظاہر کو ہم مادہ کہتے ہیں اور باطن کو روح کہا جاتا ہے روح بھی دو روح پر قائم ہے روح کا مظاہرہ ایک روح کے بنائے ہوئے لباس سے ہوتا ہے اور روح کا دوسرا مظاہرہ خود روح ہے حضور قلندر بابا علیہ رحمت اللہ نے اپنی کتاب لوح کلم میں اس کی مثال کمیز اور جسم سے دی ہے فرماتے ہیں ہمارے سامنے ایک مجسمہ ہے جو گوشت اور پوسٹ سے مرقب ہے طبی نکتہ نظر سے ہڈیوں کے دھانچے پر رگ پٹھوں کی بناوٹ کو جسم کی شکل اور صورت دی گئی ہے ہم اس کا نام جسم رکھتے ہیں اور اس کو اصل سمجھتے ہیں اس کی حفاظت کے لئے ایک چیز اخترح کی گئی ہے جس کا نام لباس ہے یہ لباس سوٹی کپڑے کا اونی کپڑے کا یا کسی خال وغیرہ کا ہوا کرتا ہے اس لباس کا محل استعمال صرف گوشت پوسٹ کے جسم کی حفاظت ہے فیلح حقیقت اس لباس سے اپنی کوئی زندگی یا اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی جب یہ لباس جسم پر ہوتا ہے تو جسم کے ساتھ حرکت کرتا ہے یعنی اس کی حرکت جسم سے منتقل ہو کر اس آستین بھی گوشت پوسٹ کے ہاتھ کے ساتھ حرکت کرتی ہے یہ آستین اس لباس کا حصہ ہے جو لباس جسم کی حفاظت کے لئے استعمال ہوا ہے اس لباس کی تعریف کی جائے تو یہ کہا جائے گا کہ جب یہ لباس جسم پر ہوتا ہے تو جسم کی حرکت اس کے اندر منتقل ہوتی ہے اور اگر اس لباس کو اتار کر چار پائی پر ڈال دیا جائے تو اس کی تمام حرکتیں ساکت ہو جاتی ہیں اب ہم لباس کا جسم کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں اس کی کتنی ہی مثالیں ہو سکتی ہیں یہاں صرف ایک مثال لے کر صحیح مفہوم ذہن نشین ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی مر گیا مرنے کے بعد اس کا جسم کو کار ڈالیے تکڑے کر دیجئے کچھ کیجئے جسم کی اپنی طرف سے کوئی مدافعت کوئی حرکت عمل میں نہیں آئے گی اس مردہ جسم کو ایک طرف ڈال دیجئے تو اس میں زندگی کا کوئی شائعبہ کسی لمحے بھی پیدا ہونے کا امکان نہیں اس کو جس طرح ڈالیے جائے جائے گا پڑا رہے گا اس کے معنی یہ ہوئے کہ مرنے کے بعد جسم کی حیثیت صرف لباس کی رہ جاتی ہے اصل انسان اس میں موجود نہیں رہتا وہ اس لباس کو چھوڑ کر کہیں چلا جاتا ہے اگر یہ جسم انسان اگر ہوتا تو کسی نہ کسی نویت سے اس کے اندر زندگی کا کوئی شائعبہ ضرور پائے جاتا لیکن نوی انسانی کی مکمل تاریخ ایسی ایک مثال بھی پیش نہیں کر سکتی کہ کسی مردہ جسم نے کبھی حرکت کی ہو اس صورت میں ہم اس انسان کا تجسس کرنے پر مجبور ہیں جو جسم کے اس لباس کو چھوڑ کر کہیں رخصت ہو جاتا ہے اس ہی انسان کا نام انبیاء اکرام کی زبان میں روح ہے اور وہی انسان کا اصلی جسم ہے یعنی یہی جسم ان تمام صلاحیتوں کو مالک ہے جن کے مجموعے کو ہم زندگی سے تعبیر کرتے ہیں جسم اور لباس کی اس خوبصورت تجبیع اور مثال سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ انسان یا اصل انسان یا اصل زندگی لباس نہیں ہے جب تک جسم کے اوپر لباس ہے لباس کی حیثیت برقرار ہے اور جب ہم لباس کو اتار دیتے ہیں یا لباس سے اپنی دلچسپی ختم کر دیتے ہیں تو لباس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی لباس بکھر جاتا ہے نوئی اشتراک ہماری فطرت اور جبلت دو الگ الگ چیزیں ہیں جبلت میں ہمارا دوسری نو یا مثلا بیڑ بکری گائے بیس کتے بلی ساب کبوتر فاختہ وغیرہ کے ساتھ ذہنی اشتراک ہے اور فطرت میں ہم اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اور یہ مقام ہمیں ایک ہستی نے جو تمام نو سے ماورہ ہے اور جو تمام افراد کائنات پر فضیلت رکھتی ہے عطا کیا اور یہ عطا ایک فاضل اکل یا تفکر ہے کوئی زی فہم اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہیوانات میں اقل شعور نہیں ہے بعض معاملات میں جانور انسان سے زیادہ باشعور اور باعقل ہے زمین پر ایسے چوپائے بھی موجود ہیں جن میں مستقبل بینی کی صلاحیت ہوتی ہے بلی کتے اور کئی دوسرے جانور کو آنے والی مسئیبتوں زلزلوں کا پہلے سے پتہ چل جاتا ہے سن 1906 میں سان فرانسسکو کے تاریخی زلزلے سے قبل کتوں نے روز و شب بھونکنا اور چیخنا شروع کر دیا تھا اور لوگوں کی رات کی نینے اور دن کا سکون خارت ہو گیا تھا رسیاں توڑ کر بھاگنے لگیں زمین دوز چوہے اسی طرح قدیم یونانی شہر ہلس میں زیر زمین رہنے والے چوہے ویسلز اور دیگر بے شمار حیوانہ زلزلے سے پانچ روز قبل شہر سے فرار ہوئے چلی کی شہر کون سیپ کون کی فضاء غول درغول پرواز کرتے ہوئے انجانے خوف کے شکار پرندوں کو چیخوں سے لرز اٹھی اور اس کے بعد یہ شہر زلزلے کی نظر ہو گیا طاقتور حصیات زیادہ تر زلزلے اچانک نہیں آتے زمین کی زیری سطح کی چٹانوں کا باہمی ٹکراہ اور ابتدائی مرائل کا نقطہ اروج ہوتا ہے مستقبل بڑھتا ہوا اور ارضیاتی دباؤ سطح زمین کے جکہ اور ابھار میں غیر معمولی تبدیل پیدا کر دیتا ہے زلزلے کی لہنیں زیر زمین چٹانوں میں رونما ہونے لگتی ہیں زمین کی مکنہ تیسی میدان میں خفیف سا رد و بدل ہوتا ہے انسانی حصی صلاحیت ان تمام ابتدائی کیفیات کو محسوس کرنے سے پاصل ہے لیکن ہیوانات اس قدر حساس ہوتے ہیں کہ زلزلے سے قبل چٹانوں کی زیر زمین معمولی سی ٹوٹ پھوٹ کو محسوس کر لیتے ہیں انسان کی سماعتی صلاحیت ہیرنگ پاور نظبتا انتہائی محدود ہوتی ہے انسان ایک ہزار چکر فی سیکنڈ کی آواز کی لہروں کو محسوس کر سکتا ہے لیکن بیس ہزار چکر فی سیکنڈ یا اس سے زیادہ چکر کی آواز کی لہروں کو انسانی کان نہیں سن سکتے اس کے برق کتے بلیاں اور لومڑیاں ساٹھ ہزار چکر فی سیکنڈ کی آوازیں سن سکتے ہیں چوہ چمکادر ویل اور ڈالفن ایک لاکھ چکر فی سیکنڈ کی آوازیں سن سکتے ہیں مچھلیاں بھی سمندر میں انتہائی مدہم ارتعاش کو محسوس کر لیتی ہیں انسان میں دیکھنے کی حد بہت کم ہوتی ہے جکہ شہد کی مکھی ماورہ بنفشش ہائیں الٹرا وائلٹ ریز دیکھ سکتی ہیں انسان کے مقابلے میں شاہین کی آنکھ کسی چیز کو آٹھ گناہ بڑا دیکھتی ہے سراغ رسان کتے دنیا بھر میں پولیس مجرمیوں کو تلاش کرنے اور انہیں پہچاننے کے لیے عرصے سے کتوں کو استعمال کر رہی ہے جہاں انسانی ناکھ میں تقریبا پانچ ملین حصی خلیات سنسری سیلز ہوتے ہیں کتوں کی کچھ نسلوں میں دو سو ملین سے زیادہ خلیات ہوتے ہیں اسی مناظر سے کتے میں سونے کی حص انسان سے کئی ملین زیادہ ہوتی ہے انڈو کی تقسیم شتر مرگ میں اقل و فہم کا اندازہ اس عمل سے لگایا جا سکتا ہے کہ اپنے انڈوں کی تین قسمیں کرتا ہے کچھ کو ریت میں دبا دیتا ہے چند کو دھوپ میں چھوڑ دیتا ہے اور بکیا کو سینے لگتا ہے جب انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں تو دھوپ میں رکھے ہوئے انڈوں میں رقیق مادہ نکالتا ہے اور بچوں کو پلاتا ہے اس غزہ سے بچوں میں نشون مہ کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور جب بچے قدرے بڑے ہو جاتے ہیں تو ریت میں دبائے ہوئے انڈوں کو توڑ کر تھوڑی دیر کے لیے کھلا چھوڑ دیتا ہے ریت میں دبنے کی ویسے ٹوٹنے کے بعد براہراز دوپ پڑنے سے انڈوں میں کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ کیڑے مکوڑے ان بچوں کی غزہ بن جاتے ہیں جب بچوں کی نشون کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو پھر گھاس پوس کو اپنی غزہ بنا لیتے ہیں اور یوں بچے سن بلوبت میں قدم رکھ دیتے ہیں شتر مرک کا انڈوں کو اس طرح رکھ کسی طور عقل و دانش مندی سے کم نہیں ہے بجلی کی دریافت سے پہلے ہمارے سامنے چڑیا سے بھی چھوٹا پرندہ بیعہ ہے بیعہ کا مکان ایک پوری سائنس ہے ایک پورا نقشہ ہے ایک پوری پلاننگ ہے تنکوں کے اس گمبت نمہ لٹکے ہوئے کمرے میں لٹکے ہوئے گھر میں کمرے بھی ہوتے ہیں سونے کے لئے بستر بھی ہوتے ہیں اور بچوں کی جھولنے کے لئے جھولا بھی ہوتا ہے یہ ناقابل تذکرہ دو انچ کی چڑیا اتنی اقل و فہم رکھتی ہے کہ اپنے گھر کو روشن رکھنے کے لئے جگنو کو گرفتار کر لیتی ہے اور جگنو کی چمک سے اس کے گھر میں روشنی رہتی ہے یعنی یہ چھوٹا تھا پرندہ الیکٹرسٹی کی دریاف سے پہلے بھی بجلی کی سائنس سے واقع تھا اور جگنو جگنو کو نسل بعد نسل بطور کم کم بلپس کے استعمال کر رہا ہے بارش کی آواز ایک آسٹریلی پرندہ کیوی اپنے رسک کے حصول کے لئے جو طریقہ اختیار کرتا ہے وہ کافی دلچسپ ہے جب کافی تراش کے باوجود شکار ہاتھ نہیں لگتا تو یہ ایسی آواز نکالتا ہے جو بارش کی آواز سے مشابہ ہوتی زمین کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے یہ سمجھ کر کہ بارش ہو رہی ہے زمین سے باہر نکلاتے ہیں اور اس پرندے کی غزہ بن جاتے ہیں منافق لومڑی لومڑی اپنی چالاکی اور ایاری کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے جس دن آسانی سے شکار ہاتھ نہیں آتا تو بی لومڑی چالاکی پر اتر آتی ہے جسم کو ڈیلا چھوڑ کر زمین پر لیٹ جاتی ہے اور سانس کھینچ کر خوب پیٹ پھلا لیتی ہے پرندے اسے مردہ سمجھ کر اپنی خوراک بنانے کے لیے قریب آتے ہیں اس سے پہلے کہ پرندہ لومڑی انہیں اپنی غزہ بنا لیتی ہے کیلے کے باغات جے ایچ ویلیم نے اپنی کتاب دی الیفنٹ میں دو نو عمر ہاتھیوں کا ذکر کیا ہے جو عموماً کھلے پھرتے تھے لیکن ان کی گردنوں میں بلند آواز والی گھنٹیا نٹکا دی گئی تاکہ یہ معلوم ہوتا رہے کہ وہ کہاں ہیں ایک روز یہ دونوں قریب کے طلاق کے کنارے گئے اور وہاں سے گیلی مٹی اٹھا کر اپنی اپنی گھنٹی میں بھر لی نتیجہ تن گھنٹیاں بجنا بند ہو گئیں پھر ان دونوں نے کیلوں کے باغوں کا رخ کیا اور خوب جی بھر کے کیلے کھائے ایک ترقیب دو ڈالفن ایک سامپ دمہ مچھلی ایل کے ساتھ کھیل رہی تھی اور اس کا پیشہ کر کے اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی چالاک ایل نے ڈالفن سے بچنے کے لیے اچانک ہوتا لگایا اور ایک سراخ ان میں سے ایک ایسی مچھلی پکڑی جس کے مو پر زہریلہ ڈنگ ہوتا ہے اور دم سے پکڑ کر مچھلی کا سر اس سراخ میں داخل کر دیا جس میں ایل چھپا بیٹھا تھا ایل نے جو زہریلی مچھلی کو دیکھا تو سراخ سے باہر نکل کر بھاگا اور کھیل دوبارہ شروع ہو گیا حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمت اللہ علیہ کے نواسے اور کلندر شعور کے بانی حضرت کلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرہ تاج الدین بابا میں شیر کی عقیدت کا واقعہ اور اس واقعہ کی علمی توجیح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شیر کی عقیدت ایک دن نانا تاج الدین واقع شریف کے جنگل بھارت میں چند لوگوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھتے چلے گئے نانا رحمت اللہ علیہ مسکرہ کر کہنے لگے میاں جس کو شیر کا ڈر ہو وہ چلا جائے میں تو یہاں ذرا سی دیر آرام کروں گا مرضی تم لوگ جاؤ کھاؤ پیو اور مزے کرو بعض لوگ ادھر ادھر چھک گئے اور زیادہ چلے گئے گرمی کا موسم تھا درفتوں کا سایا اور تھنڈی ہوا خمار کا توفان اٹھا رہی تھی نانا اب دبیز گھانس پر لیٹ چکے تھے آنکھیں بنتیں فضاء میں بلکل سناٹا چھایا ہوا تھا چند منٹ گزرے ہی تھے کہ جنگل بھیانک محسوس ہونے لگا اس کے بعد بھی کچھ وقفہ ایسے گزر گیا جیسے شدید انتظار ہو یہ انتظار کسی سادو یا کسی جوگی کسی اوتار یا کسی ولی یا کسی انسان کا نہیں تھا بلکہ ایک پیروں کی طرف ایک تویر القامت شیر ڈھلان سے اوپر چڑھ رہا تھا بڑی آہستہ خرامی سے بڑے عدب کے ساتھ شیر نیموہ آنکھوں سے نانا تاجدین رحمت اللہ کی طرف دیکھ رہا تھا ذرا دیر میں وہ پیروں کے بلکو قریب آگیا نانا گیری نیم میں نیمت اللہ ابھی تک سو رہے تھے شیر نے اب حمد کر تلوے چاٹنا شروع کر دی اس حرکت سے نانا کی آنکھ کھل گئی اٹھ کر بیٹھے شیر کے سر پر ہاتھ پھیرا کہنے لگے تو آگیا اب تیری صحت بلکل ٹھیک ہے میں تجھے تندرز دیکھ کر بہت خوش ہوا اچھا اب جاؤ شیر نے بڑی ممنونیت سے دم ہلائی اور چلا گیا میں نے ان واقعات پر بہت غور کیا یہ بات کسی کو معلوم نہیں کہ شیر پہلے کبھی ان کے پاس آیا تھا مجبورا اس امر کا یقین کرنا پڑتا ہے کہ نانا اور شیر پہلے سے ذہنی طور پر روشناس تھے روشناسی کا طریقہ ایک ہی ہو سکتا ہے انہ کی جو لہریں نانا اور شیر کے درمیان رد و بدل ہوتی تھی وہ آپس کی ملاقات کا باعث بنتی تھی عارفین میں کشف کی روش عام طور پر یہی ہوتی ہے لیکن اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جانوروں انا کی لہریں یہ قانون بہت فکر سے ذہن نشین کرنا شاہیے کہ جس قدر خیالات ہمارے ذہن میں دور کرتے ہیں ان میں بہت زیادہ ہمارے معاملات سے غیر متعلق ہوتے ہیں ان کا تعلق قریب اور دور کی ایسی مخلوق سے ہوتا ہے جو کائنات میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں کے تصورات لہروں کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں جب ہم ان تصورات کا جوڑ اپنی زندگی سے ملانا چاہتے ہیں تو ہزار کوشش کے باوجود ناکام رہ جاتے ہیں انا کی جن لہروں کا ابھی تذکرہ ہو چکا ہے ان کے بارے میں بھی چند باتیں غور طلب ہیں سائنس ہی ہیں کہ زمانی اور مکانی فاصلوں کو منقطع کر دے البتہ انا کی لہریں لا متناہی میں بیعک وقت ہر جگہ موجود ہیں زمانی مکانی فاصلے ان کی گرفت میں رہتے ہیں بالفاظت دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان لہروں کے لیے زمانی مکانی فاصلے موجود ہی نہیں روشنی کے لہریں جن فاصلوں کو کم کرتی ہیں انا کی لہریں انہی فاصلوں کو بجائے خود موجود نہیں جانتی خاموش گفتگو انسانوں کے درمیان ابتدائے آفرینش سے بات کرنے کا طریقہ رائج ہے آواز کے لہریں جس کے معین مہین کر لیے جاتے ہیں سننے والوں کو مطلع کرتی ہیں یہ طریقہ اس ہی تبادلے کی نقل ہے جو انا کی لہروں کے درمیان ہوتا ہے دیکھا گیا ہے کہ گنگا آدمی اپنے ہوتوں کی خفیف جنبش سے سب کچھ کہہ دیتا ہے اور سمجھنے کے اہل سب کچھ سمجھ جاتے ہیں یہ طریقہ بھی پہلے طریقے کا عکس ہے جانور آواز کے بغیر ایک دوسرے کو اپنے حال سے مطلع کرتے ہیں یہاں بھی انا کی لہریں کام کرتی ہیں درخت آپس میں گفتگو کرتے ہیں یہ گفتگو صرف آمنے سامنے کے درختوں میں ہی نہیں ہوتی بلکہ دور دراز ایسے درختوں میں بھی ہوتی ہے جو ہزاروں میل کے فاصلے پر واقع ہیں یہی قانون جمع دات میں رائج ہے کنکروں پتھروں مٹی کے ذروں میں منوان اسی طرح تبادلہ خیال ہوتا ہے ایک لاشعود انبیاء اور روحانی طاقت رکھنے والے انسانوں کے کتنے ہی واقعات اس کے شاہد ہیں کہ ساری کائنات میں ایک ہی لاشعود کار فرما ہے اس کے ذریعے غیب و شہود کی ہر لہر دوسری لہر کے معنی سمجھتی ہے چاہے یہ دونوں لہریں کائنات کے دو کناروں پر واقع ہوں غیب و شہود کی فراست اور معنویت کائنات کی رگ جان ہے ہم اس رگ جان میں خود ہم اس رگ جان میں جو خود ہماری اپنی رگ جان بھی ہے تفکر اور توجہ کر کے اپنے سیارے اور دوسرے سیاروں کے آثار وہ احوال کا انکشاف کر سکتے ہیں انسانوں اور حیوانوں کے تصورات جنات اور فرشتوں کی حرکات و سکنات نبتات و جمدات کی اندرونی تحریکات معلوم کر سکتے ہیں مسلسل توجہ دینے سے ذہن کائناتی لا شعور میں تحلیل ہو جاتا ہے اور ہمارے سراپا کا مصنوعی پرانا کی گرت سے آزاد ہو کر ضرورت کے مطابق ہر چیز دیکھتا سمجھتا اور ذہن میں محفوظ کر دیتا ہے مثالی معاشرہ ہیوانات میں زندگی گزارنے کی قدریں بھی کافی حد تک مماثلت رکھتی ہیں جو ہمیں ہیوانات کی عقلی بیداری کا ثبوت فراہم کرتی ہیں جس کی مثال چند مثالیں حدیعہ کارین ہیں اس کی ایک مثال حشرات العرض کے خاندان کے ایک فرد شہد کی مکھی کی ہے شہد کی مکھی ہنی بیز اپنی پوری فیملی یا ایک کالونی میں موم کے ہزاروں چھوٹے چھوٹے ہشت پہلو کمروں پر مشتمل ایک چھتے میں رہتی ہیں ان سب میں ایک ملکہ ہوتی ہے ریایہ میں تقریبا دو ہزار مکھی ہوتی ہیں ان کے علاوہ مادہ مکھی ہوتی ہیں ان کی تعداد ایک چھتے میں بیس ہزار کے نہیں رکھتی ملکہ دوسری تمام مکھی وں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے یہ ہر وقت چھتے کے اندر رہتی ہے ملکہ ایک دن میں تقریبا ایک ہزار سے دو ہزار تک انڈے دیتی ہے انڈے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک مکمل انڈے فرٹیلائز ایگ اور دوسرے نامکمل انڈے انفرٹیلائز ایگ مکمل انڈوں سے ملکہ اور کارکون مکھی نکلتی ہیں جبکہ نامکمل انڈوں سے نر مکھی نکلتی ہیں چند مکھی ہر وقت ملکہ کی خدمت کے لئے موجود رہتی ہیں یہ مکھی ہر طرح سے ملکہ کا خیال رکھتی ہیں ملکہ کی عوصت عمر تین سال ہوتی ہے ملکہ جب تک انتظامی عمور احسن طریقے پر انجام دیتی رہتی ہے محافظ مکھی اس کی ہر طرح سے خدمت انجام دیتی رہتی ہیں لیکن ملکہ جب اپنے تمام فرائض سے غفلت برتنے لگتی ہے یا بوڑی ہو جاتی ہے تو یہی محافظ مکھی اس کے گرد جمع ہو جاتی ہیں اور تمام مکھی ملکہ پر حملہ کر دیتی ہیں اور ڈنگ مار مار کر ملکہ کو ہلاک کر دیتی ہیں ملکہ کی ہلاکت کی خبر پوری کالونی کو دینے کے لئے چند مکھی ایک خاص آواز نکالتی ہیں اور آواز نکالتے وقت چھتے کے گرد کئی چکل کرتی ہیں ملکہ کی طبعی عمر تین سال ہوتی ہے نئی ملکہ کی تقرری کے لئے کارکن مکھی انڈوں میں سے تین دن پرانے مکمل انڈے تلاش کرتی ہیں کچھ دنوں کے بعد انڈوں سے کیڑے نکل آتے ہیں کارکن مکھی انہیں پھولوں کے جمع کی ہوئے ذرے گل یا لاروں کے اوپر غلاف چڑھتا ہے اس غلاف سے ڈھکے ہوئے کیڑوں کو پیوپا کہتے ہیں مکھی پیوپا کے خانوں کو موم لگا کر بن کر دیتی ہیں پندرہ دن کے بعد پیوپا ایک بالغ مکھی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور موم ہٹا کر خانوں سے باہر آجاتے ہیں ان میں سے ایک کا تقرر بحیثیت ملکہ ہو جاتا ہے اور باقی ملکہ مکھی اڑا دی جاتی ہیں اور ہر ملکہ اپنا الہیدہ چھتہ بنا لیتی ہے کارکن مکھی ملکہ سے قدرے چھوٹی ہوتی ہیں کارکن مکھی کی عوصت عمر دو ماہ ہوتی ہے اور دو ماہ جن سے کارکن مکھی اپنا کام شروع کر دیتی ہیں یہی مکھی چھتہ تیار کرتی ہیں کارکن مکھی کے اندر موم پیدا کرنے والے گلینڈز ہوتے ہیں جو موم پیدا کرتے ہیں اور یہ موم چھتہ تیار کرنے میں کام آتا ہے یہ چھتہ کئی حصوں میں تقسیم ہوتا ہے چھتے کا درمیانی حصہ جو دوسرے تمام خانوں سے بڑا اور ہوا دار ہوتا ہے ملکہ کے لئے مخصوص ہوتا ہے چھتے میں نر مکھیوں کے لئے سیکڑوں خانے ہوتے ہیں مادہ مکھیوں کے لئے بیشمار گھروں کے علاوہ شہد کو زخیرہ کرنے کے لئے کئی گودام ہوتے ہیں جو مکھیوں کی خوراک بنتے ہیں شہد کیسے بنتا ہے تمام مکھیوں کے لئے خوراک کا انتظام کرنا انہی کارکن مکھیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے یہی مکھیوں چھتوں سے پھولوں کے رس کی تلاش کے لئے نکل کھڑی ہوتی ہیں اور پھر اس رس سے شہد زبان سے رگڑتی ہیں اس رگڑ کے نتیجے میں مکھی زبان پر منتقل ہو جاتی ہے اور یہ مکھی کے میدے نمہ تھیلی ہنی اس ٹمک میں جمع ہوتی رہتی ہیں یہ مختصر تھیلی پھولوں کے رس سے بھر جاتی ہے اس طرح سے فارغ ہو کر یہ مکھی پھولوں کے زرگل کو اکھٹا کر کے اپنے پچھلے پاؤں میں موجود قدرتی ٹوکریوں کو بھر لیتی ہیں مکھی اس تمام کارروائی کے بعد اپنے چھتے پر واپس آ جاتی ہے چھتے میں پہنچتے ہی مکھی موم کے ایک خانے میں گزاتی ہے اور زرگل کے گوداموں میں منتقل کر دیتی ہے اس اثنہ میں پھولوں کا رس جو میدے نمہ تھیلی میں جمع ہوتا ہے کئی کیمیائی تبدیل میں کے بعد شہد کے شکل اختیار کر لیتا ہے اس شہد کو گوداموں میں محفوظ کر کے موم سے سیل کر دیا جاتا ہے تاکہ موسم سرما میں مکھی اس شہد کو اپنے استعمال میں لا سکیں لیکن حضرت انسان ان مکھیوں سے نظر بچا کر لے اڑتے ہیں اور بیچاری مکھی شہد کی اس چوری کے بعد پھر اس ہی مستعدی اور محنت سے شہد بنانے میں مصروف ہو جاتی ہیں نر مکھی نہایت قاہل ہوتی ہیں یہ ملکہ کے شوہر کے فرائض انجام دیتے ہیں جب ملکہ بالغ ہو جاتی ہے تو اپنے چھتے سے اڑتی ہیں نر مکھی فوراً اس کے تاقب میں اڑتی ہیں اور ان میں سے ایک نر مکھی ملکہ کو حاملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے سیکس کے علاوہ نر مکھی کوئی کام نہیں کرتی ملکہ کے انڈے دینے کے بعد نر مکھی اپنی طبعی موت مر جاتی ہے فہم و فراست گرمیوں کے دنوں میں گرمی کی شدت سے موم نرم پڑ جانے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن یہ ننہ کیڑا اپنی اکلمندی کی وجہ سے اپنے گھر کو برباد ہونے سے بچا لیتا ہے ہوتا یوں ان کے پرخانوں سے باہر رہتے ہیں اب پروں کو تیزی سے حرکت دی جاتی ہے پروں سے پنکھوں کا کام لیتے ہوئے ہوا کو تھنڈا کر کے اندر بھیجا جاتا ہے جس سے ٹیمپریچر گر جاتا ہے اور مکھیوں کے گھر گرمی کی تپش سے محفوظ رہتے ہیں اللہ نے مکھی ایسے پھولوں کا انتخاب کرتی ہے جن پھولوں کے ذریعے زمین سے صحت بخش ارک کشیر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ شہد بے شمار امراض کا علاج ہے اکل مند چیونٹی چیونٹی جیسی انتہائی چھوٹی مخلوق کی اکل کا اندازہ اس واقعے سے لگا جا سکتا ہے ایک چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی دعوت کی حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر اور عظیم بادشاہ گزرے ہیں آپ کے لشکر میں انسانوں کے علاوہ جنات اور چرین پرن درن سب ہی شامل تھے آپ کو ہواوں اور موسموں پر پورا تصرف حاصل تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کو اٹھا کر اپنی ہتیلی پر رکھ لیا اور پوچھا بتا تیری سلطنت وسی ہے یا میری چیونٹی نے کہا کس کی سلطنت پرعظمت ہے یہ اللہ کو معلوم ہے مگر میں یہ بات جانتی ہوں کہ اس وقت میرا تق سلیمان علیہ السلام کا ہاتھ ہے فرما روا چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے نو سو پینسٹ قبل مسیح میں حضرت دعود علیہ السلام کے جانشین ہوئے اور تقریبا چالیس سال فرما روا رہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حیوانات کی بولیاں سمجھنے کا علم عطا کیا تھا ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن اور حیوانوں کے عظیم لشکر کے جلوس میں کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے لشکر کی کسرت کے باوجود کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ اپنے درجے اور ردبے کے خلاف کرینے سے فوج در فوج چل رہے تھے کہ لشکر چلتے چلتے ایک ایسی وادی میں پہنچا جہاں چونٹیاں بے شمار تھیں اور پوری وادی ان کا مسکن بنی ہوئی تھی چونٹیوں کے بادشاہ نے لشکر کے اس کسی رمبو کو دیکھ کر اپنی ریایہ سے کہا تم فوراں اپنے بلوں میں گز جاؤ سلمان اور ان کے لشکر کو کیا معلوم کہ تم اس کسرت سے وادی میں زمین پر رہی ہو نہ معلوم ان کے گھوڑے اور پیادوں کے قدموں کے نیچے تم میں سے کتنی تعداد بے خبری میں رون دی جائے اللہ نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے اور بے شک ہم نے دعود اور سلمان کو علم بخشہ اور ان دونوں نے کہا تعریف ہے اللہ کے لئے جس نے ہم کو بہت سے مومن بنوں پر فضیلت دی اور دعود کا وارث سلمان ہوا اس نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے اور ہمارے لئے ہر شئے مہائیہ کر دی گئی ہے بے شک یہ کھلا ہوا فضل ہے اور جمع ہوا لشکر سلمان کے لئے جن و انس اور پرندوں کا اور وہ درجہ بدرجہ ایک نظم و ضبط کے ساتھ آگے پیچھے چل رہے تھے یہاں تک کہ وہ وادی نمل میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گز جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلمان اور ان کا لشکر تم کو روند ڈالے چونٹی کی یہ بات سننکر سلمان ہنس پڑے اور کہا اے پروردگار مجھ کو توفیق دے کہ میں ترہ شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا ہے اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہے اور مجھ پر اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما چونٹیوں جیسی ننی مخلوق کا اپنا ایک طرز معاشرت ہے اس ننے سے حشرات الارض میں وہ تمام نظام ہائے زندگی موجود ہیں جو انسان حضرت انسان کی زندگی میں داخل ہیں چونٹیوں کا خاندان ہزاروں افراد پر مشتمل ہوتا ہے اس میں مختلف شکل اور رنگ روپ کی چونٹیاں ہوتی ہیں پورے خاندان میں ایک ملگہ ہوتی ہے پوری عبادی میں اس کا حکم چلتا ہے اور ہر رکن اس کے حکم کا پابند ہوتا ہے آبادی میں فنکار چونٹیاں بھی ہوتی ہیں انجینئرز بھی ہوتے ہیں ماہر باغبانی بھی ہوتے ہیں اور ان کی فوج بھی ہوتی ہیں ان میں عیسار اور قربانی کا جذبہ بدرجہ عتم موجود ہوتا ہے تمام عراقین اپنے فرائض مکمل طور پر انجام دیتے ہیں چونٹیوں میں نر اور مادہ دونوں ہوتی ہیں لیکن ملکہ کے سوا کوئی اور چونٹی تولید کا کام انجام نہیں دے سکتی اگر اتفاقا ملکہ مر جائے تو شہد کی ملکہ کی طرح نئی ملکہ کا تقرر نہیں ہوتا بلکہ دوسری کالونی میں زم ہو جاتی ہیں چونٹیوں کی کالونی تقسیم کار کا نہایت عالی نمونہ پیش کرتی ہیں مختلف شکل اور صورت کی چونٹیوں میں کام انقزم ہوتا ہے اور سب فرائز کی تکمیل پوری دیانت داری سے انجام دیتی ہیں کارکن جزا مہیا کرنے اور نئی نسل کی پرورش اور دیکھ بال کرنے کا کام کرتے ہیں مزدور بار برداری کا کام کرتے ہیں نر تناسل کا کام انجام دیتے ہیں اور ان کا وجود اس وقت تک برقرار رہتا ہے جب تک ملکہ حاملہ نہ ہو جائے اس کے بعد یہ رفتہ رفتہ ختم ہو جاتے ہیں شہد بھری چونٹی چونٹی کی ایک قسم شہد کی چونٹی ہنی آنٹ ہوتی ہے اپنے گھر میں الٹے لٹک جاتی ہے دوسری چونٹیاں ملکہ اور بچے اس کا رس چاٹتے ہیں اور یہ بیچاری جذبہ عصار اور الفت میں مولک رہتی ہے تا وقت کے تمام شہد ختم نہ ہو جائے باغبان چونٹیاں ایک قسم باغبان چونٹیوں کی ہوتی ہے جو باغ لگاتی ہیں پرداخت کرتی ہیں یہ باغ مکان کی گیلریوں اور خانوں میں لگائے جاتے ہیں چونٹیوں کے لئے یہ باغ پھلوں کے باغات کا کام کرتے ہیں اس لئے کہ چونٹیاں ان باغات کو غزہ کے طور پر استعمال کرتی ہیں یہ غزہ آبادی کے تمام افراد استعمال کرتے ہیں مزدور چونٹیاں استعمال میں لائے جاتا ہے یہ مزدور چونٹیاں اتنی مہنتی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات اپنے جسم سے دس گناہ وزن اٹھا کر لے آتی ہیں انجینئر چونٹیاں اپنی ہنر مندی کا عالی نمونہ پیش کرتی ہیں یہ درمیان میں ایک بڑا سا کمرہ بناتی ہے جو شاہی محل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ کمرہ انتہائی صاف سترا رکھا جاتا ہے اس میں ملکہ قیام کرتی ہے مزدور اور کارکن دونوں ملکہ کی خدمت گزاری میں مصروف رہتے ہیں یہ شاہی محل گیلریوں کے ذریعے ہر طرف سے ملا ہوتا